بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی نہیں بلکہ نیک لائن ٹیٹوریل شیئر کروں گی جس کے لیے یہ جو نیک لائن ہے ہاف سرکل کٹاؤں میں میں نے بنایا ہے اور سینٹر میں میں نے پٹی لگائی ہے تو یہ کیسے نیک لائن میں نے بنایا ہے اس کا سارا پروسیجر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ میں نے سیم ایزیٹیس ہاف سرکل کٹاؤں بنائی ہے اور اسی طرح سے میں نے اس پہ اس کے بارڈر پہ بھی سیم ایزیٹیس ہاف سرکل کٹاؤں بنائی ہے تو یہاں پہ میں نے بیڈز لگائے ہیں مارکپ سے ایزیلی اویلیبل ہے آپ خرید سکتے ہیں اور سیم ایسی ہی میں نے جو ہے اپنا ٹراؤزر سٹیج کیا ہے اس پہ بھی میں نے یہ ہاف سرکل کٹاؤں بنائی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹراؤریل ہم نے فرنٹ شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے شولڈر کٹنگ کر لی ہے اور یہ جو گلہ ہے اس طرح سے میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہ اس کے اندر جو چھوٹا گلہ لگے گا ٹھیک ہے تو یہ تقریباً سات انچ کا ہے اور یہ والا گلہ جو ہے یہ چودہ انچ اس کی لیند ہے اب ہم اس گلے کو ایک سادے کپڑے پہ جو ہے یہ سادے کپڑے پہ ہم اس کو لگا لیں گے گلے کو موسیقی 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 کپڑے کو میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے اب اس کو میں سینٹر سے پریس کر لیتی سینٹر سے پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی کریس بن جائے گی ہم نے جو گھلا کاٹا ہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ہمیں اس کو پریس کر لیتی ہوں اور اس کو بٹھا لیتی ہوں گھلا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکل پریس ہو کے ساتھ جڑ گیا ہے اب ہم اس کی سلائی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں بلکہ پہلے ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ایکسٹرہ پارٹ ہے یہ کپڑے کا اس کو ہم مطابق کر لیتے ہیں موسیقا موسیقی ہم اس کو یہاں سے ایسے سلائے لگا لیتے ہیں اس کو جو ہے میں نے بہت اچھے سے صفائی کے ساتھ سلائے کر لیا ہے شرٹ کا فرنٹ پیس میں نے رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر میں گلا سیٹ کر لیتی ہوں سیدھے پہ میں نے الٹا کھلا سیٹ کیا اس کو آپ کومن پین سے یا پھر اس طرح سے سویدھا گے سے کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ کچھا کرنے ہیں تاکہ یہ ہل نہ پائے تاکہ یہ ہے اب پہلے ہم گلے کی یہاں پہ سلائی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پکا ہو جائے سینٹر سلائی میں نے لگا لی ہے گھلا جو ہے وہ اچھے سے بلکل جوڑ گیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ایسے کٹنگ کر لوں کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اگر یہ کٹنگ کر لگیا تو یہاں سے پھر یہ خراب ہو سکتا ہے سوئے اس کا سینٹر پارٹ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم ان کٹس میں بریک بریک کٹ لگائیں گے اور یہ کٹس جو ہیں تھوڑے سے احتیاط سے لگانے ہوں گے اسی طرح ہم سارے کٹس پہ کٹ لگا لیں گے اب ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں در دیتے ہیں مجھے در دیتے ہیں نیسے در دیتے ہیں سارے اب ہم اس کو پریس کر لیں گے جی ان سب کو میں نے سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر فیلنگ کر لیتے ہیں ٹراؤزر کا پریس ہم نے نکالیا ہے اور اس میں اب ہم اس طرح سے گلہ سیٹ کر لیتے ہیں اس کے ہم یہاں پر رکھ کے ساری سلائلک آ لیں گے ایسے نیک لائن جو ہے وہ مرشاللہ سے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا گلہ بنائیں گے اس کے لیے پہلے ہم ایک سیپریٹ کپڑا لے لیتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم ایک سیپریٹ کپڑا لے لیتی ہوں پریس کر کے گلہ جو ہے وہ میں نے کٹ لیا میں اس کو ایسے فولڈ کر کے ساری سلائل لگا لیتی ہوں یہ حصہ بلکل پلین لگ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے ایک ٹکن کا پیپر کٹ لیا ہے اور یہ جو پارٹ ہمار پس بچا تھا اس پہ میں اب اس کو جھوڑ لیتی ہوں چھوڑا سیپریٹ اب اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں جی یہ کٹنگ کر لی ہے میں نے اب اس کو میں پریس کر لیتی دوسری طرف سے بھی پریس کر لیتی ہوں تاکہ جب یہ سلائی ہو تو یہ بہت نیت لگے دوسری طرف سے بھی پریس کر لیتی ہوں دوسری طرف سے بھی پریس کر لیتی ہوں پریس کر لیتی ہوں پریس کر لیتی ہوں پٹیز آئے اس کو ہم نے لگا لیے سلائی کر لیے اب ہم اس پر چھوٹا گھلا ایسے لگا لیتی ہوں اب ہم اس کے لئے کی کٹنگ کر لیتے ہیں کو اٹھا کر کے میں پریس کر لیتی ہیں گلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈیو ہو گیا ہے اب اس پہ میں یہاں پہ سلائل لگا لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی شرٹ کی بیگ کو جوڑ لگتے ہیں جی نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم بیک نیک لائن بنا لیتے ہیں جی بیک نیک لائن جو ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں الحمدللہ نیک لائن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے یہاں سے ساری کو ترپائی کر لیا ہے اور جو اس پہ ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو کٹ کر کے اس کو بھی میں نے اندر فولڈ کر لیا اور ترپائی کر دی ہے اسی طرح سے میں نے سلیوز کے آگے بھی یہ ہاف سرکل کا ٹاؤں بنائے ہیں اور سیم پروسیزر تھا اس کا اور اسی طرح سے جو ہے میں نے یہ دامن پہ بھی بنائے اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی آپ کو جی شرٹ جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس کے سلیوز یہ اس کا بارڈر تھا میں نے بارڈر کے آگے جو ہے وہ اس طرح سے ہاف سرکل کا ٹاؤں بنا لیے ہیں اور سیم اسی طرح میں نے جو ہے یہ دامن پہ بھی ہاف سرکل کا ٹاؤں بنا کے بارڈر لگا لیا اب یہ میرے پاس بیڈز ہیں جو میں نے بازار سے مارکٹ سے خریدے ہیں اب میں ان کو یہاں پہ ایسے لگاؤں گے یہ میں ایسے بٹن لگا لوں گی اس طرح سے یہ مارکٹ میں ہر طرح کے جو بیڈز ہیں ٹسلز ہیں اویلیبل ہے آپ جیسے آپ کا دل کرتے ہیں آپ خریدے الحمدللہ میری شرٹ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے اور ساتھ میں جو ٹراؤزر ہے وہ بھی میں نے فائنل کر لیا ہے ٹراؤزر کی جو نیچے پانچے تھے میں نے اس پہ ہاف سرکل کا ٹاؤں بنا لیا ہے اس کو میں نے پین ٹراؤزر سلائگ کیا ہے اور انشاءاللہ اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امید کرتی ہوں میرا یہ جو ٹراؤریل ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے آپ اس ڈیزائن کو ٹرائے کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ بہت یونیک بہت ایزی لی بننے والا ڈیزائن ہے جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ